نیو یورک میں ساک وزرائے خارجہ کاؤنسل کا غیر رسمی اجلاس وزرائے خارجہ شاہ بحمود قریشی اور سشما سراج پی شریک دونوں میں رسمی ملاقات ہوئی نامسافہ پاک بھارت مذاکرات سے متعلق کوئی اچھے خبر سنائیں صحافی کا سوال سشما سراج کا کہکا شاہ بحمود قریشی مذاکرات سے متعلق سوال ہسکر ٹال گئے سارک وزرائے خارجہ کاؤنسل کا اجلاس پاکستان کی کامیاب سفارتکاری بھارت دیوار سے لگ گیا سشما سراج کا اجلاس سے پہلے چلے جانا شاہ بحمود قریشی کا بیٹھے رہنا جیت ثابت ہوا سشما سراج کا جل بازی نے فیصلہ بھارت کو مہنگا پڑا بھارتی میڈیا کی سشما سراج پر کری تنقید کہا شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ سارک اور خطے کی ترقی میں بھارتی رویہ رکاوٹ ہے فلسطینی صدر محمود عباس کا اقوام متحدہ کی جینرل اسمبلی سے خطاب امریکہ اور اسرائیل پر کری تنقید مقبوضہ بیت المقدس پر آئے فروخت نہیں محمود عباس کا دو ٹوک پیغام بولے اسرائیل کو یہودیوں کی قومی ریاست قرار دینے کا قانون نسل پر استانہ ہے ٹرامپ انتظامیہ نے تمام وعدوں سے مکر کر دو ریاستوں کو مجرور کیا ٹرامپ مقبوضہ بیت المقدس اور انداد بند کرنے کے اپنے فیصلے واپس لے ہولینڈ میں سیکیورٹی فورسیز نے دہشہ گردی کا منصوبہ ناکام بنا گیا مختلف شہروں میں سرچ آپریشنز کے دوران سات ملزم گرفتار ملزم عوامی مقامات پر خودکش دماکوں کی منصوبہ بندی کا رہے تھے ملزموں کی عمریں اکیس سے تیونتیس سال کے درمیان ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جار ہی اتجار سریناگر میں تین مقامات پر نام نہاد آپریشن کے دوران چار نوجوان شہید گردی گئے حریت کے عادت میں آج وادی میں ہرتال کی کال دے دی نماز جمع کے بعد وادی بھر میں احتجاجی رہلیاں کی بھکا لی جائیں گی جنگی جنون میں پاگل بھارت نے امریکی پابندیوں کو ہوا میں اڑا دیا بھارتی کابینہ نے روس سے اس فورڈ انڈر مزائل کے معاہدے کے لیے منظوری دے دی ڈیفنس سسٹم کی کل لاغت پانچ ملئر ڈالر سے ضائد ہے توانائی منصوبے کا اہم سنگمی لبو روس پاکستان میں گیس پائپ لائن کی مد میں دس سرب ڈالر خرچ کرے گا سمندر کے راستے گیس فراہمی کے لیے روس پائپ لائن بھی بچائے گا پاکستان اور روس کے درمیان آفشور پائپ لائن کا منصوبہ تیپ آ گیا برطانوی وزیر خارجہ جیرمیٹ ہنڈ نے روس کو خبردار کر دیا کہتے ہیں روس کی جانب سے برطانوی سرزمین پر کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال برداشت نہیں کریں گے روس نے ایسی کاروائیاں جاری رکھیں تو ان کی بہت بہاری قیمت آدار کرنا ہوگی دوبائی میں پاکستانوں کی عربوں روپے کی زائدہ دو کائن کشاف دوبائی میں پاکستانیوں کی عربوں روپے کی زائدہ دو کائن کشاف فائی نے آہام اجلاس آج طلب گر لیا اجلاس میں سپریم پورٹ میں جبا کرنے والی ریپورٹ کو حتمی شکل دی جائے گی دوبائی میں پاکستانیوں کی جائدادوں سے متعلق خوش ربا انکشافات سامنے ہوتا ہی سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی اور ایمکیم میں لفظی جھڑپیں سندھ حکومت کی پالیسیاں متصابانہ ہیں کراچی ملک کو پالتا ہے لیکن سندھ حکومت کراچی کو کچھ دینے پر تیجار نہیں متحدہ رہنما محمد حسین کی گرج برز ہندوستان سے آنے والوں کو سندھ نے پالا کھلایا ہمیں پالنے کی بات کرنے والے پہلے سندھی اور پاکستانی تو بنے پھر ایسی باتیں کریں سہیل انور سیال کا جواب سندھ کے لوگوں نے اپنی دلوں میں جڑھائیں دی آج یہ بات کرتے ہیں ہم وہ ہیں جو ان کو پاکتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں سندھ میں وہ کونسا شہر ہے جہاں ڈائن ساتھ گھر بھی چھوڑتی نہیں ہے جس میمبر نے سینٹ کا ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو بیچا تھا وہ بھی یہی پر ملک رٹھا ہوا ہے سینٹ الیکشن میں جس رکن نے پیپلز پارٹی کو ووٹ بیچا اسی ایوان میں بیٹھا ہے جالے رانوما تیمور تالپر جو شیخ خطابت میں اعتراف کر گئے تیمور تالپر کے بیان پاریوان میں طوفہ نحلی بادر شیخ کہتے ہیں تیمور تالپر کو ناہل کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو درخواست دیں گے نصر سہر عباسی کا چیف جسٹس سے نوٹس لینے کا مطالبہ چمڑے کی زبان ہے پھسل جاتی ہے بیپلز پارٹی رانوماوں کی خرشی شاہ نے تین دن میں ریڈیو پاکستان میں آٹھ سو لوگ بھرتی کیے بیرونے ملک ٹیکسی چلانے والے کو ڈی جی ریڈیو بنا دیا گیا مشاہد اللہ خان نے اپنے بھائی اور قزن کو پی آئی اے میں آنکھ آٹوں پر فائز کروایا چوروں کو چور نہ کہیں تو کیا کہیں وزیر اطلاعات کی قومی اسمبلی میں تقریر آپوزیشن کے واک آؤٹ پر فواہ چودری نے معافی مانگی سپیکر نے وزیر اطلاعات کے الفاظ حجف کرا دیا وزیر اعظم عمران خان کا وزیر اعلا پنجاب اسمان مزدار کفان سانہا مارڈل ٹاؤن میں ملاویس افسران کو اہدے سے ہٹانے کا حکم وزیر اعظم نے کہا کہ انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں قانون کے یقصہ نفاظ پر کسی قسم کا سمجھوتا ممکن نہیں نائے پاکستان میں وزراء راتوں کو بھی دورے کر سکتے ہیں کیا وزیر جیل خانہ جات زوار حسین وڑائچ کا قانون سے ہٹ کر رات کے تین بجے سینٹرل جیل لاہور کا دورہ لیوڑی کی چابیاں بھی دربان سے چھین کر سادہ کپلوں میں ملبوس شخص کو دے کر سیکیورٹی دعو پر لگا دی ٹیم میں چیک پوسٹ پر تائیونات اہل کاروں سے ہتک آمیز رویہ بھی اختیار کیا سپریڈینٹ جیل نے آئی جیل خانہ جات کو حق لکھ دیا عمران خان کے پاس جادو کی چھڑی نہیں تبدیلی میں وقت لگے گا دنیا میں بس دو ہی لیڈر ہیں عمران خان اور طیب اردوان خاتون نے اول بشرا بی بی کا انٹریویو کہا پاکستانی خوش قسمت ہے انہیں عمران خان جیسا لیجر ملا انہیں کسی چیز کا لالس نہیں خان صاحب کپڑوں کے معاملے میں بے پرواہ ہیں خانے پینے میں بھی نخریں نہیں کرتے بشرا بی بی نے عمران خان سے شادی سے متعلق خواب کی بھی تربیت ہے شریف برادران کا ایک اور سکینڈل سامنے آگیا شہباز شریف کی ملکیتی رمضان شگر میلز کے لیے ڈرین نالے کی سرکاری فنڈ سے تعمیر پچیس کلومیٹر نالے کی تعمیر پر بلدیا چنیوڑ کے ساٹھ کروڑ رپے خرچ ہوئے نیپی ٹیم چنیوڑ پہنچی ڈرین نالے کا معاینہ کیا مکینوں سے پوچھ گچ کی پاک فوج کی پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر میں مدد کی پیشکش وزیر آسم عمران خان آئندہ مہام منصوبے کا بازابتہ افتتہ کریں گے ہاؤزن کے حوالے سے چاہ سپورٹس اجلاس کارکردگی کا جائزہ لیا امریکی ناظم الامور پال جونز کا جی ایش کیو کا دورہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ملاقات تھی پال جونز نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراحا میڈیالوجک سامنے اچھے کمپنیز پیمرا کو ریٹنگ بھیجے گی جنہیں پیمرا اپنی ویب سائٹ پر عبیزہ کرے گا سپریم کورٹ کا میڈیالوجک کے سرمرا سلمان دانش کی توہین عدالت کی اس بے فیصلہ سفارش کرنے پر عدالت کی سلمان دانش کی سرزنے اش آئندہ سفارش کی تو جیل بھیج دے گے پی بی اے کار ریٹنگ کمپنی کے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا جو برادکاسٹر پی بی اے کے میمبر نہیں وہ بھی ریٹنگ کہہ رہوگے پیمرا تین دن میں ریٹنگ کمپنیز کو ریجسٹر کریں عدالت کا حکم کوئٹا کے نیجی اسپتال میں مواجینا گفلت کے باعث بچے کی حالاتت کوریچ پر اسپتال انتظامیہ نے نائنٹی ٹو نیوز کی ٹیم کو تشدد کا نشانہ بنایا کیمرا چھین لیا کوریچ سے رکنے کے لیے ریپورٹر اور ٹیم کو جرگمال بنا رکھا اور اسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹریز کے لیے سترہ رکنی سکوٹ کا اعلان سرفراز قیادت کرنے کے پروفیسر حفیظ ایک بار پھر نظرانداز آمیر ڈروپ اضافی وکیت کیپر ٹیم میں شامل اظہر فقر امام الحق بابرعظم اور زمان اسر چفیق ہار سحیل فہی مشرف یاسر شاہ کا ٹیم میں حصہ موسیقی